مسیح میں جتنے بھی بہن بھائیں آپ سب کو میری پوری فیملی کی طرف سے سلام آج جمعہ کا دن ہے اور خداون آپ سب کو بڑی بڑھ کر دے ہم پہلے سنڈے والے دن ویڈیوز لے کے آتے تھے میسجیز کے لیے ورشیپ لیکن اب ہم جمعہ والے دن میری پوری فیملی ہم سپیشلی سکھ لوگوں کے لیے جو بیماروں کے لیے دعا کریں گے اور میری میسیز میٹھیو شیپ لیڈیو میٹھیو چپٹر نائن ورسز نائنٹین تو ٹونٹی اور خداون کے کلام اس طرح لکھا ہے اور دیکھو ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پشاک کا کنارہ چھوا کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پشاک ہی چھولے گی تو اچھی ہو جائے گی کیونکہ اس عورت کا ایمان تھا کہ میں خداون کی پشاک ہی چھولوں گی تو میں تندرست ہو جاؤں گی کیونکہ خداون ہمارے لئے خال وقتیار ہے اگر ہمارا ایمان ہے تو خداون میں رہ کے ہم ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمارا اعتماد ہے خداون میں یسو نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا بیٹی حاضر جمادہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا پس وہ عورت ایسی اسی گھڑی اچھی ہو گئی کیونکہ اس کا ایمان تھا تو خداون نے جب اس نے خداون کی پشاک کو چھولیا تو خداون کی بدن سے ایک قوت نہیں لیتی تو خداون نے دیکھا کہ مجھے کسی نے چھولیا تو جب خداون نے دیکھا تو وہ عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اس نے خداون کی پشاک کو چھولیا تو وہ اسی گھڑی تاندرست ہوگی اس نے اسی گھڑی شفاق آئی کیونکہ یہ اس کا ایمان تھا بے شک ہم لوگوں نے خداون کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا بروسہ جو ہے وہ ہمیشہ خداون پر ہے کیونکہ خداون ہمارا پڑا ہے ہمارا زندہ خداون ہے دنیا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کتنا پیسہ ہے کون سو ملک ایسا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن پیسہ کام نہیں کر رہا ہے صرف خداون یسم سی کا بدن ہے ہمیں اس کے خون کی ضرورت ہے لیکن ہے کہ we must believe in things we don't see this is the test of true faith تو ہمیں ضرورت ہے خداون کے true faith کی ٹھیک ہے and we will rewind it in heaven for God is locked the world that he gave his only son that whoever believe in him should not perish but have eternal life کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے اور ہمارا خداون جو ہے وہ آنے والا ہے سو ہم سب کو ہر وقت خداون کی آمد کی تیاری کرنی چاہیے ہم سب کو اپنے فیملیوں کے ساتھ مل کر دعا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو خداون کی آمد کے لیے تیار کرنا چاہیے اس وقت ہم خداون کی ہم دوستائش میں بڑھتے ہوئے ہر فرائیڈے کو ہم آپ کے لیے بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں گے اور ایبی فرائیڈے we will bring test money for you میری زندگی میں خداون نے میری پوری فیملی کے لائف میں خداون نے بہت بڑے موزات کیا ہم کبھی ان موزات کو نہیں گوھ سکتے کیونکہ خداون نے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے گروازے کو لے اور بہت سارے موزات کیا خداون نے میں آج آپ کے ساتھ شیر کروں گا ایک اپنی چھوٹی سی test money تو فرسٹ ہم بڑھیں اور یہ خداون نے ہمیں ڈائیڈ کیا کہ ہم ہر فرائیڈے کو جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں یہ ہماری نہیں بلکہ ہمارے خداون کی مرضی ہے کہ ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کریں تمام جو مسئیبہ زد لوگ ہیں سب کے لیے دعا کریں اور آپ ہماری test money جب سنیں گے تو آپ کا ایمان اور بڑھے گا کیونکہ خداون نے میری پوری فیملی کے لیے بہت بڑے موزات کی ہے تو میں اب اپنی بیچی اپنی میسیز اور بچوں کے ساتھ مل کر رہا ہوں بیٹ سنیں گے سب آنے والا ہے آنے والا ہے بگ بہت نجدی کے سب آنے والا ہے آنے والا ہے ایک ہی عمل ایک گھریا ایک ہی گھریا ایک گھریا ہو جانے والا ہے ہو جانے والا ہے وقت بہت رذیب یہ سب آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے ہمارے 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 والا ہے so now i will share my testimony what happened with us on Istanbul airport when we came from Thailand so when we have a connected flight from Thailand to so just when we arrived on Istanbul airport so because we arrived 6 o'clock morning time and next flight we had 10 o'clock morning so when we were going to inside there is a plane so there is when we were entering in plane there is a one man he was a Muslim guy so he was officer on airport so he came and he want to check my passport i gave him to my passport and my ID card and my tickets too but he told me you cannot travel for Brazil because you have lost some documents so then he told me first you will go to office you check your tickets and your passport then you can go for you can travel for Brazil so i remember the day when we went there so the officer he tell us that you need to show your passport and everything so we show him and he misplaced our time so we couldn't find get in the plane so plane already take off so then me and my father we went to the office where we can we exchange our tickets but it is a very so when we arrived there in office so there is a officer he told me first you will pay seven thousand five hundred euro then we will pay in office then we can travel next day when we can travel for Brazil so that time we were very upset me my wife and my sons and my daughter everybody we did start here on the airport Istanbul airport this is a very very strong testimony for our life at that point that we don't know what we're going to do because they ask you can only pay seven thousand euro and then they will re-change your ticket so you can fly the next day at the same time ten o'clock so i remember my father and me we've been there and talking to them and they are not listening our story they are not listening anything they said only we can help you if you can pay and then we can re-change your ticket and then you can fly so i remember holding hands of my parents and my brothers and we were praying there and and then my old family would start pray on Istanbul airport so i talked with my friends so there is a one lady she is from Sweden so and she asked me what happened why you are crying and you are praying glorially you're all family so i told her about my story and then she come from she is the angel and then she talked with office and she arranged the new tickets for me so that were the big miracles in our life because i was praying my daughter my wife my sons too and there is a three four officers they came and they asked me what happened with you and then i told him everything happened with us so there there is a maximum seven eight hours we spent there looking for the officer where we can re-change our tickets because Istanbul airport is a very big airport and it was very hard for us to first they find the place where we can re-change our tickets and when we find it this is what they said to us we have to pay for them so they can re-change our tickets but jesus sent the angels for my family we were crying we were praying on airport my wife my daughter everybody we were praying and jesus really i saw that jesus christ sent the angels there because we don't have this money seven thousand five hundred euro is a big money for my family that time so then that lady she asked me and she arranged everything in for my family and free the officer he renewed ticket for my family and then next day morning ten o'clock we have a flight then we were inter again in the plane so there is a one lady she was officer she come and she checked my passport and my ticket and she said you come outside i was worried but suddenly there is a one man he come and he asked me but i tell him about again what happened with us so we were praying there and that lady she checked my ticket and passport and we were praying and that lady told me okay you can go far you can fly praise the lord hallelujah it's a big miracle in my life so my son he will tell you a little bit story in portuguese because we have a brother and sister in brazil so because they cannot some people they cannot understand the english so that's why my son he will translate in portuguese so i will translate for people who are watching this video the brazilian so that my father is talking about his testimony and what happened to him two years ago in Turkey in a airport how God worked in his life how God showed his life how he 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 showed his life what he is he was talking about what happened to him how he showed his life he's going to 911 it's a very important person because we did this to find warehouse the story his testimony to him every social week he's calling in madonna who are doing and what they are going to say is what he is talking about for you what they are planning to say it's important to him i'mSo جب ہم تھائی لینڈ سے اسٹمول ایر پر پہنچے تھے تو ہماری فلائٹ تھی چہ بجے پہنچے تھے دس بجے ہماری فلائٹ تھی لیکن وہاں پر ایک افیسر تھا اس نے ہمارے پاس بورڈ اور ٹگر سے اب چیک کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ آفس میں رہے وہاں پر آپ کو وہ نئی ٹگر پنا دے اور ہمارا فلائٹ آرڈی فلائ کر چکا تھا ہمارا جہاز تھا اور ہماری فلائٹ مس ہو گئی تھی لیکن وہاں پر جب ہم پہنچے تو وہاں پر سات ازار پانچ سو ی جورو میں وہ لیڈیز کہہ رہی تھی ہم پی کریں گے تو پھر ہم فلائٹ کر سکتے لیکن اتنی مورڈ مارے پاس نہیں تھی پھر میری پوری فیملی نے ہم نے مل کر دعا کی خداون کے آگے ہم جھکے ہمیں بلیتا کہ خداون نے ایسا موضع کر سکتا ہے اور صرف خداون یسو مسیح ہی ایسے موضع کر سکتا ہے دنیا میں اور کوئی پاور نہیں کوئی طاقت نہیں ہے جو ایسے موضع کر سکتا ہے اور ہمیں آج بھی یاد ہیں جب خداون نے اس لیڈیز کو ہمارے لیے بی جا تھا وہ سویڈن کی لیڈی تھی اور اس نے وہاں پر ایر پور پر ہمارے لیے بہت بڑا کام کیا تھا ایر پور پر اور خداون کا بڑا شکر ہے کہ آج ہم میری پوری فیملی ہم برازیل میں ہیں ابھی میری پوری فیملی ہم مل کر جو سکھ لوگ ہیں ان کے لیے پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا کے لیے جو بیمار ہیں دوسری بیماریوں میں مطلق ان کے لیے ہم پوری فیملی مل کر دعا کریں یا گرم راستیم یہاں بہتین لئے کیا گئیی ہے کی昔 بہتین اس کی طرف can ڈاللی کیوں گئی ہے اور باہتین کی کچھ بہتین کرسکتے ہیں جیسی کا مطابق ، جیسی کا مطابق ، جیسی قرارہ جیسی کی مطابق ہماری کیا جیسی کا مطابق ہماری Phrase for your fresh days your fresh life fresh true, fresh mercy fresh love, love us Lord give these freshness to others and reflect to God's words and actions Jesus Christ let the freshness of God's mercy be with all of us at this day and forever Jesus Christ, you must at any time you are with us Jesus Christ we are nothing without you Jesus Christ موسیقی 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 موسیقی